اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ امراول قیس بن عابس امراول قیس بن عابس صحبی رسول اور شاعر بھی تھے نام و نصب امراول قیس نام باپ کا نام عابس تھا نصب نام یہ ہے امراول قیس بن عابس بن منظر بن امراول قیس بن سمد بن عمرو بن معاویہ بن حارس الاکبر بن معاویہ بن سور بن مرتع بن معاویہ ابن حارس کندی اسلام دس ہجری میں کندہ یعنی حضرت موطہ کے وفد کے ساتھ مدینہ آکر آنزر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر مشرف با اسلام ہوئے قبول اسلام کے بعد پھر وطن واپس چلے گئے فتنہ ارتداد حضرت ابوبکر کے زمانے میں جب عرب کے قبائل میں ارتداد کی وبا پھیلی تو امراول قیس کا پورا قبیلہ مرتد ہو گیا لیکن ان کے پائے امان میں لغزش نہ آئی اور انہوں نے اپنا قبیلے کو دوبارہ دائرہ اسلام میں واپس لانے کی پوری کوشش کی اس کے لئے افہام و توفیم کا راستہ اختیار کیا کندہ کے رئیس عشعد بن قیس بھی جو حسن بن علی کے خسر تھے مرتد ہو گئے تھے امراول قیس نے انہیں بہت سمجھایا کہ اس فتنے سے ابوبکر کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا مخالفوں کو ناکامی ہو گیا اور ان کا سرم کلم کر دیا جائے گا فتنہ ارتداد ختم ہونے کے بعد جو باغی مرتد قاتل کرنے کے لئے لائے گئے ان میں امراول قیس کے چچا بھی تھے امراول قیس خود انہیں قتل کرنے کے لئے بڑھے چچا نے کہا تم چچا کو بھی قتل کر دو گے امراول قیس نے کہا بے شک آپ میرے چچا ہیں لیکن اللہ میرا رب ہے تقوی انسان کے لئے سب سے بڑی آزمائش مال و دولت ہے امراول قیس نے آخرت کے مقابلے میں کبھی دنیاوی مال و مطا کی پروانہ کی ایک مرتبہ ان میں اور رابیہ بن عبدان حدرمی میں ایک زمین کے بارے میں تنازہ ہو گیا آنزہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ پیش ہوا رابیہ مدعی تھے آنزہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ثبوت پیش کرو ورنہ امراول قیس سے قسم لے کر ان کے موافق فیصلہ کر دیا جائے گا رابیہ نے کہا کہ اگر وہ قسم کھائیں گے تو میری زمین مفت چلی جائے گی آنزہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس نیت سے قسم کھائے گا کہ اس سے مالی منعافیت حاصل کرے تو وہ اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا امراول قیس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص اپنا حق سمجھتے ہوئے اس سے درست پردار ہو جائے تو کیا عجر ملے گا فرمایا جنت عرض کیا تو میں اس زمین سے ان کے حق میں درست بردار ہوتا ہوں حوالجات حصد الغعبہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو چورانوے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹس کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز